بسم اللہ الرحمن الرحیم موسم میں کہا جا رہا تھا کہ سموگ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے کافی سارا انفیکشن پھیلا ہوا تھا لوگ بیمار ہوئے ہوئے تھے اب وہ کافی حد تک کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور بارش ہوئے کہا جا رہا ہے موسمیات کے جانب سے اس پورا وی کسی طرح سے ہوتی رہے گی اور تھنڈ میں تو اضافہ ہوا ہی ہے اپنے بچوں کو بھی بچا کر رکھیں خود بھی اس تھنڈ سے محفوظ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس موسم کو انجوائی بھی کیجئے کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ سردی نہیں آرہی ہے وہ سردی نہیں آرہی ہے لیکن ایک دم سے وہ جو سردی ہے وہ باقاعدہ ہونا شروع ہو گئی ہے تو اسے انجوائی بھی کیجئے اسے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھیں تھنڈ سے خود کو بچائیے بھی اور ساتھ ساتھ جو روز کی اچھی بات ہے آج کے موننگ شو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے دن کا آغاز اچھا کیا کیجئے لیکن آج چونکہ جمعہ تول مبارک ہے تو جمعہ تول مبارک میں آپ کوشش کریں کہ درود پاک کا ورز جو ہے وہ زیادہ سیادہ رکھیں درود شریف جو ہے وہ زیادہ سیادہ پڑھنے کوشش کیجئے اور جمعہ کے دن جیسے کہ ہم سب کے گھروں میں خاص احتمام کیا جاتا ہے جمعہ کے حوالے سے وہ بھی کیجئے لیکن درود پاک کا ورز بھی جاری رکھیں اور دن کا آغاز جو ہے اس یقین کے ساتھ کیجئے کہ آپ نے ایسا کچھ بہترین کرنا ہے کہ جسے خالق اور مخلوق کے درمیان جو تعلق ہے کہتے ہیں کہ مزید مضبوط ہو جائے اور لوگ بھی آپ کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد رکھیں یہ تھی روز کی اچھی بات اور ساتھ ہی جمعہ تول مبارک اگین میری طرف سے میری پوری جیم کی طرف سے اور جو ہمارے سپانسرز ہیں کینن پرائمکس فوم ہے آرام کا پائدر ساتھ ہے آپ اس کو ٹرائے کیجئے آرام پائیے اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم بات کریں گے ماننگ شو میں بیسیکلی جو پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ پہ یہ ملٹی نیٹ ہوم پلائسنس ہے میار اور اعتماد کا دوسرا نام ہے ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے یہ جو پروڈکٹ ہے یہ لوگوں کو فیزلیٹیٹ کر رہی ہے لوگوں کے لیے فائدے مند ہے لوگ اس کا استعمال کر کے کس طرح سے آرام پا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قدم جمعے ہیں مزید فیٹر مند کی کیا پلاننگز ہیں یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں عوام کو کس طرح سے فیزلیٹیٹ کرتے ہیں اس پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے چونکہ ہم خواتین جو ہے ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے سب سے پہلا مشن یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھی لگیں ہمارے بچے بہت اچھے لگیں فیملی بہت اچھی لگیں ہم کہیں بھی جائیں ہم کہیں جائیں ہمارے گھر میں کوئی آئے ہمارا گھر سب سے پیارا ہو ہم گھر کو اس طرح سے سجائیں گھر اتنا اچھا ہو ہم خود اتنے اچھے اچھے لگیں تو جہاں بھی خواتین خود بننا سوالنا چاہتی ہیں اپنے بچوں کو بنانا سوالنا چاہتی ہیں وہیں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا گھر بھی اتنا پیارا ہم نے رکھا ہوا ہو اتنا پیارا ہو گھر میں کوئی انٹر ہو بھی آج ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے ہم جانے گے کہ اس طرح سے ہم کم بجٹ میں اپنے گھر کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں اور سکون دے بنا سکتے ہیں کیونکہ جب گھر آرام کی رہنے کی جگہ ہے اللہ پاکی نعمت ہوتی ہے اور جب یہ خوبصورت ہوتا ہے تو اور زیادہ آپ کو سکون ملتا ہے انٹیریر ڈیزائنر ہے ہمارے ساتھ امامہ خالد ہے ہماری خاص مہمان ہے آپ کو ویلکم کرتی ہے اپنے موننگ شو میں امامہ ساتھ ساتھ سا بتائی حلوم ہمارے ساتھ دول�ル thi ٹھیک سرچ ہے ہمارے ساتھ ساتھ سابہ موننگ شو میں کے ساتھ کی طرح ساتھ ساتھ سا ہمارے کے ساتھ 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 س få معلوس نگ سے آپmm السافته ہوگی س سب cares ہم اسم سے آگاستے ہم اسمس کو آپ سے ملتا ہے یہ ساتھ سکتے ہیں من یہ آپ سے لائنچ کیا ہے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے جو برینڈ kap نام ہے وہ ملتین ہے ملٹینٹ ہم دو ہزار ساتھ سے کر رہے ہیں پاکستان میں سبب ایریاز میں تو پیسج آف ٹائم ہم نے پروڈک کو پہلے ان لوگوں کے لیے بنایا تھا جن کی پرائیس رینج جو تھی وہ ایکسپنسیف پروڈک فورڈ نہیں کر سکتے تھے تو ان کے لیے ہم نے لو رینج میں ہائی کالیٹی پروڈک دیا تھا اور اسی سارے ٹینیور میں جب ہمیں کچھ اچھا ریزلٹ ملا دن ہم نے کچھ بڑا سوچا بڑا سوچا اور ہم نے اپنی پروڈک کو بھی اپگریڈ کیا اور سب سے جو اہم چیز ہے ہم نے اس میں انٹرٹینمنٹ کا فیکٹر ایڈ کیا جو کہ ہمارا LED ٹی وی تھا اب ہمارا LED ٹی وی جو ہے مارکٹ میں پوری طرح لانچ ہو چکا ہوا ہے جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہمارا فوکس یہ تھا کہ پروڈک کا جو ویسے الیکٹرونکس is a very high expensive product جو باقی برینڈز ہیں very expensive ہم نے اس میں جو ہے نا جو ہماری پاکستان کی جو مارکٹ ہے اس میں پرائس کا جو ہے وہ بڑا ایک علمیہ رہا ہے ٹھیک ہے اور کوالیٹی کا اگر آپ کو کچھ کم پرائس میں کوئی چیز ملتی ہے تو آلٹیمیٹلی آپ اس کی کوالیٹی ڈاؤن ہوتی ہے یہ اس چیز کے اوپر ہم نے کام کیا کہ واہ کہ اگر پرائس کام ہوتی ہے تو کوالیٹی کیوں ڈاؤن ہوتی ہے صحیح تو اس مشن کو لے کر ہم آئے ہیں اور ہمارا جو کوالیٹی سٹینڈرڈ ہے ایک بہت اچھا میاری پروڈکٹ ہے ہم موڈرن ریٹ پر بھی آج جو کہیں جتنے بھی ہمارے موڈرن چینلز ہیں اس پر بھی ہماری پروڈکٹ آبیلیبل ہے پلس ہمارا وہی جو ہم نے 2007 میں مشن لیا تھا کہ ہمارا پرائس کم ہو ٹھیک ہے ہمارا پرائس کم ہے اور ہمارا پروڈک بہتر ہے صحیح اب جو مین اس پرائس اور سیکنڈ بینیفٹ اس سرویس صحیح اور دوسری یا تیسری دن اگر اس میں کوئی پروڈکٹ آتا ہے تو آپ کو ان کے سرویس سننٹر میں تھوڑا اسی لانگ پروسیس ہم اس کو سیونٹی ٹو ورز میں پروڈکٹ ہی ریپلیس کر دیتے ہیں مطابع اس پرائس میں ایک تو پروڈکٹ ریپلیس کر دیتے ہیں اور ہماری کوالیٹی سٹینڈیٹیٹ ہے سیونٹی ٹو ورز میں سیونٹی ٹو ورز میں مطابع آپ کلیم کر سکتے ہیں ہمارا جو ٹی وی ہے اس ٹی وی میں ہم نے بہت لائک آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ کے بل دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ بہر ہو رہے ہیں کچھ ایس طرح خاص نہیں چل رہا تو اگر آپ کے ذہن میں کچھ بھی ویڈیو آتی ہے کہ فلان مووی ہے یا فلان سانگ ہے یا کچھ بھی ہے سو یو جسٹ سپیک سپیک آؤٹ اپنے ریموٹس آپ بولیں کہ کہ مجھے یہ گھانا سننا ہے یا مجھے یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ وہ بولیں گے اگر آپ کا ٹی وی اگر وائ فائ سے کنیکٹ ہے تو ڈریکٹلی یوٹیوب اوپن ہو جائے گا ایسی یو کین براؤز مجید بھی اس ڈیوزز پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ امامہ بھی ہیں جی امامہ سے بھی جانتے ہیں امامہ سب سے پہلے یہ بتائی گا ہم خوابہ تین جو ہیں ہماری سب سے ہمارے ساکتے ہیں یہ تو ان کو اتنا اتنی بھڑی اماؤنٹ دیں گے تو آپ کے گھر کے لئے آپ کو ایڈیاز دیں گے کہ نہیں یہ کننا ہے یہ کننا ہے کیا مطلب یہ کونسپٹ کب ختم ہو گا بسکلی اب یہ کونسپٹ چینج ہو رہا ہے آیستا ہے آلینڈ وائلیو اتنی انکریز کر گیا ہے لوگ اس پہ جو بھی بنانا چاہتے ہیں وہ ایفیشنٹ ہو خوبصورت ہو دیکھنے میں اچھا اٹریکٹیو تو لوگ زیادہ ارکیٹیکس اور انٹیر ڈیزائنرز کے پاس آنا شروع ہو گئے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم creatively کم بجٹ میں رہ کے آپ کو اچھے ایڈیاز دے سکتے ہیں انٹرنیٹ کا thanks to google thanks to internet exposure اتنا زیادہ ہو گیا لوگوں کا کہ جب بھی کوئی گھر کوئی بھی چیز میں اور آپ اگر سوچیں گے ہم سب سے پہلے اپنا فون نکالیں گے اور ہم انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے کہ کیا ہے اور اس پہ بے شمار ایڈیاز ہمارے پاس آ جائیں گے اور آفٹر گیٹنگ دوز ایڈیاز دن پیپل کم تو اس وہ ہمیں ہمیں اپنا بریف دیتے ہیں پکچر آتی ہیں ہمارے پاس بہت ساری بہت سارے وربل کومنٹس وہ دیتے ہیں اس میں پہر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح سے ہم creatively بجٹ فرینڈلی رہ کے اس کو کریں کیونکہ پیسہ لگا کے تو کوئی بھی اس کو وہ اچھا کر سکتا ہے لیکن پھر انٹیئر ڈیزائنر کا کیا کام یا ارکیٹک کا کیا کام ٹھیک ہے تو یہ آئیڈیا کب آپ کو آیا ہے کہ کیوں کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں فیشن ڈیزائنر بنتی ہیں کچھ میک اپ آٹس بنتی ہیں کچھ میڈیا کی طرف مطلب دیفرنٹ یہ انٹیئر ڈیزائننگ کی طرف کیوں دھائن آیا ہے کیونکہ مجھے بی بڑا شوف ہے میں گھر میں کوئی چینج کرتی رہتی ہوں میرا آپ جائے سے تو نہیں ہوگا تب دارہ ویجن لیکن پھر بھی ہر عورت کی اس میں کہیں نہیں کہیں اسلاحیت ہوتی ہے اور خواہ تین کا اس طرف آنا میں کہہ رہی ہوں بڑی اچھی بات ہے بیسکی لی میں آئی گراجویٹی از این ارکیٹکٹ میرے کیونکہ فیملی میں یہ تھا دیکھا بھی کچھ اور نہیں تھا اور انٹرس بھی تھوڑا اس طرف دیویلپ ہو گیا تو میں نے کہا کیوں نہیں اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور اے 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 ایک بڑی میل ڈومینیٹنگ فیلڈ ہے لیکن اس کے اندر اس وقت کافی خواہ تین آرہی ہیں لیکن دیکھے نا یہ سلاحیت ہے اللہ نے ایک خاتون کے اندر رکھی ہے بلکل ایسا ہی ہے ہم لوگوں کو پتا ہوتا ہے ہم نے کونس ہی حالانکہ گھر میں بھی خواہ تین ہم جیسے ہی فاری گند پر تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی چھٹی ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے یہ صفا کھینج کے اندر کر لو وہ سائٹے پر کر لو وہ کونٹے پر اچھنی لگی اس طرح سے وہ ایسا ہی ہے نیچرلی اللہ نے آپ کے اندر انبیلٹ کیے ہیں تو بیسیکلی اس کو ہم پولش کرتے ہیں اس کو with time obviously ابھی مجھے experience کو 7-8 years ہو گئے لیکن یہ کہ within time I think کہ وہ experience بہتر ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا جانا چاہتی ہے اگر کوئی خاتون ہے کسی نے نیا گھر بنایا ہے اور ایک ڈرائنگ روم ہم لے لیتے ہیں یہ لیونگ روم آپ کہہ لیے وہ ایک ایسا ہوتا ہے جس میں آپ نے مطلب آپ نے آرام بھی حاصل کرنا ہوتا ہے آپ فیمیلی گیٹوگیتھرز بھی ہوتے ہیں چٹ چٹ بھی کرنی ہوتی ہے ٹی وی بھی دیکھنا ہوتا ہے ایک اگر لیونگ روم کو ہم لے لیتے ہیں کیلے اس چٹ بھی شاتن فیلی ڈوی ڈرائنگ روم کے بھی deal اس کے لیے کئے کئے chose کیلے یہ کیا Reyk vineパی Training کیلے کیا ہوتی ہے اب جیسے آپ جیسے آپ جیسے تککک کنین ار помощью جیسے آپ 司ل회ام کی بات کریں ورہا پہ آپ بیٹھ کے مفر ہے confirmed خارج کیلے بھی بچوں کے لیے بھی لم汗 춤 friends اور وہ کمفرٹیبل ہونے چاہیے ایک تو سوفے کمنا پڑے یا چیئرز کمنا پڑے پلس کلرز وہ ہوں جو آنکھوں کو بھرے نہ لگے جو بھرے نہ لائٹ کلرز ہوں مونو ٹونز ہوں ہم لوگ اوائیڈ کرتے ہیں بہت برائیڈ ریڈز یا بہت برائیڈ یلو اورنج اس طرح کی کلرز ہم اوائیڈ کرتے ہیں ان فاکت ہم ایڈ کرتے ہیں کچھ گرینری آجائے پلانٹر آجائے اس طرح کی کوئی فرینڈلی چیزیں جو ہے وہ اس آٹمسفیر میں دکھائی دیں پلس جیسے ٹی وی سکرین ہوتی ہے ٹی وی کا ایک فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ کسی اینگل سے ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں یا کسی ڈیفرنٹ ڈائریکشن سے آپ کو دیکھنا پڑ رہا ہے زبردستی اپنی گردن موڑ کے دیکھنا پڑ رہا ہے ٹی وی کا ایک فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے جہاں سے کمفٹیبلی پورے کمرے سے ٹی وی جو ہے وہ مطلب آپ کو نظر آسکے ٹھیک ہے جی ہم مزید بھی محمد سے بات کریں گے اور خاص طور پر خواتین کے لئے ہم میں چاہوں گے ہم محمد زیادہ زیادہ باتیں کریں کہ اپنے گھر کو آپ کیس طرح سے آرام دے اور پرسکون بنا سکتے پیار بھی بنا سکتے احسن صاحب سے بھی بات کرتے ہیں احسن صاحب یہ جو ملٹی نیٹ آپ کے پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں بتائیے گا جس طرح یہ بھاگم بھاگ کا دور ہے کمپیٹیشن کا زمانہ ہے اس میں اپنا کس طرح سے آپ لوگوں نے اتنے بڑے بڑے برینڈ ہے نام ہے ایسے صورتحال میں اپنا نام آپ نے کیسے بنایا ہے یہ بتائیے گا کیسے آپ بیٹ کرتے ہیں تمام طرح صورتحال کو ٹھیک ہے اس پہ دیکھیں ہم نے دیکھا پہلے ٹی وی لانچ کرنے سے برینڈ لانچ کرنے سے پہلے ہم نے یہ ریسرچ کیا کہ اس وقت انڈ کنزیومر کو دوسرے برینڈ سے کیا شکایت ہے یا کیا پروبلمز آ رہی ہیں ٹھیک ہے مطلب اس میں اگین از اپروسس کہ ایک پروسس ہے ایک برینڈ کمیٹ کرتا ہے کہ ہم آپ کو تین دن میں یا چار دن میں پروڈک کو ٹھیک کر کے دیں گے پہلی دیکھیں سروس جو ہوتا ہے وہ ہر کمپنی کا بیک بون ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو کسی شکایت آیا تو آپ کسٹمر کو کسی بھی فوراں اگر رسپونڈ کرتے ہیں تو آپ ایک تو اس کا وہ جو ٹرسٹ ہے آپ کے ساتھ بہت جلدی ڈیویلپ ہو جاتا ہے بات اگر آپ اس کو آپ کی طرف سے کوئی آنسر نہیں آرہا تو اس کا ٹرسٹ بہت ہرت ہوتا ہے اور نیکسٹ وہ آپ کی پروڈک کی طرف لہتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم نے اس چیز کو فائند آؤٹ کیا اور اس پہ ورکنگ کی اور جیسے 72 آرز کی ریپلیسمنٹ ہے ہم نے اس پہ کابو کیا اچھا ایک سیگمنٹ ہم نے یہ کہا کہ اس سے ہم اپنے کسٹمرز کا جو بلیک بوکس ہے مائنڈ کا جو بلیک بوکس ہے اس کو ہم لے سکتے ہیں اس کا ٹرسٹ لے سکتے ہیں دوسری طرف پہ آتا ہوں کیا رہا ہے اچھا اس میں ہی میں آپ کو ڈیفرنس بتا دیتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ کیا فائدہ ہے دوسرے برینڈ سے اب دیکھیں ایٹی سکس انچز اگر آپ دوسرے برینڈ میں دیکھیں تو اس کی جو پرائز ہے آٹھ لاک روپے ہے کسی کی نو لاک ہے کسی دس لاک ہے ٹھیک ہے تو آپ امیجن کریں ایٹی سکس انچز ملٹی نیٹ with the same بینیفٹس of other brands there is no ڈیفرنس آف فیچرز in quality ہم چار لاک روپے میں دے رہے ہیں آٹھ لاک کی چیز چار لاک روپے میں ہاف مطلب اس پہ آگیا ہے سر اگر میں سوکی پرائسنگ سٹکچر میں جاتا ہوں سر ویری ڈیپ ورکنگ کہ اس میں کتنا مارجن ہے کیا ہے بہت سی کچھ برینڈ کی اپنی پرسیف ویلی ہوتی ہے لیکن ہم نے اپنے بینیفٹس کم کر کے ہم کسٹمر کو بینیفٹس دینا چاہ رہے ہیں اب یہ بیسے اگر میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہم نے اس ویکنڈ پہ آج جمعہ ہے ہفتہ اور اتوار کو ہم نے بہت بڑی پرموشن لگائی ہے سٹورز پہ کہ اگر کسٹمر 32 انچ کا لینے آتا ہے بات میں وہی کر رہا ہوں کہ ہم نے کیا بینیفٹس دی ادر برینڈ سے اگر آج کسٹمر ان تین دن میں 32 انچ کا ٹی وی لینے آتا ہے تو ہم اس کو اسی پرائس میں 40 انچ کا ٹی وی دیں گے اچھا آج کسٹمر یہ ویکنڈ پہ اوکے اوکے ایسے اگر پھر سے انانونس کر دیجئے جو ہمارے ناظرین جو مونی شو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کسٹمر اس ویکنڈ پہ اگر آپ آتے ہیں تو پلیز بارہ سے انانونس اچھا اس میں ایسا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اور یہ جو آفر ہے یہ صرف میٹرو کیشن کیری سٹورز پہ آویلیبل ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہمارا ایک سپیشل اگریمنٹ ہوا ہے ان تین دن کے لیے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کسٹمر 32 انچ کا لینے آتا ہے اس کا جو ایوریج پرائس ہے وہ 20-22000 رویے کا ہوتا ہے تو اگر وہ آتا ہے تو اس کو انیس نو سو کی قیمت میں ہم اپنا 40 انچ کا ٹی وی دیں گے وہ بھی سمارٹ جس میں انڈرویڈ اور سمارٹ فنکشنز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 36000 کی چیز ویسے اس کی نورمل پرائس 36000 ہے ان تین دن پر ہم اس کو 19-200 کا دے رہے ہیں ٹھیک پلس اگر ایک کسٹمر ہے کوئی 14 انچ کا ٹی وی لینے آیا اس کی مطلب پرائس رینج ہے کہ میں 40 انچ تک فوڈ کر سکتا ہوں یعنی 35000 اس کا بجٹ ہے تو ہم اس کو 50 انچز کا ٹی وی دیں گے اسی پرائس میں تین دن کے لیے میٹرو کیشن کیری مطلب اس کا ویسے 50 انچز کا جو پرائس ہے وہ ہے 55000 سالے جی جو بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں اور میٹرو کیشن کیری کے ساتھ جن کا جو جاتے ہیں وہاں سے شاپنگ ووپنگ کرتے ہیں وہاں پر جا کے اتنا زیادہ یہ آپ کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ملٹی نیٹ والے تو آپ ان سے فیسلیٹیٹ مزید ہو سکتے ہیں مزید بھی بتائیے گا ہم ہمارے اگر ہم بات کریں گھروں میں ٹی وی کا بڑا ٹرنڈ تھا ٹی وی ہوتا تھا کالر ٹی وی بڑا سا ٹی وی ہم وہ دیکھا کرتے تھے پھر اس کے بعد یہ LCD آیا اب LED آگیا ہے LED مزید ٹکنالوجی جو آگے تر بڑی ٹی وی میں ہی ہوتا تھا کہ ٹی وی ہم بچے جو ایک سر خراب کر دیتے تو بار بار اس کی مطلب وہ ٹھیک ہو جاتا تھا اس کو ٹھیک کرا لیا جاتا LCD کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بچے کو پچاروں کو اس کے قریب LED کہ نہیں اس کو زیادہ بونی کرنا آپ نے کہ یہ خراب ہو گیا تو یہ ٹھیک نہیں ہو گیا یہ کیا کونسپٹ ہے یہ اچھا اس میں جو پہلے ٹی ویز ہوتے تھے جو پچار ٹیوب والے اس میں دیکھیں اس کا جو سکرین تھا اب تو گھروں میں ہے ہی نہیں نا ختم کرتی کیونکہ اگر کسی کے گھر میں دیکھیں ہمیں نا اب تو بڑا مایوب سمجھ جاتا ہے ارے اس میں ٹی وی رکھا تو صحیح کہہ رہی ہیں آپ بالکل اس میں ٹرنڈ بہت جلدی چینج ہوئے بسکلی جسی جلدی سے ٹیکنالوجی چینج جاتا ہے اس نائے انسان کی ٹیکنالوجی بہت ٹیکنالوجی بہت انسپائر کرتی ہے لیونگ سٹینڈرڈ کو اب جیسے آپ نے کہا کہ وہ پہلے جو خراب ہوتا تھا ٹیک کروالے تھے اس میں جو مین مسئلہ تھا نا وہ جو ٹی وی کے اندر جو اس کا بوٹ ہے ان میں مسئلہ آتا تھا ٹی وی کا جو آپ کو پتا ہوگا وہ شیشہ ہوتا تھا پہلے جو بھڑا پکچر ٹیو ٹیو وہ شیشے کو آپ مار بھی دینا زور سے اگر بول لگ جائے تو وہ ٹوٹا نہیں تھا تو اس لیے وہ اگر اس کا کچھ خراب ہوتا تھا تو کچھ فنکشنیلیٹی اس کی خراب ہوتی تھی ایلی ڈی ٹی ویز میں اگر آتا ہے تو اس میں سنسٹیف ایشو ہوتا ہے اس کی سکرین یہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی اتنی ہارڈ نہیں ہوتی کہ اگر اس کو کوئی چیز لگے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے تو ویسے اس میں کوئی ایسے پرابلم نہیں آتی لیکن اگر پرابلم آ سکتی ہے تو وہ بریکیج کی ہے کسٹمر کی طرف سے لیکن ٹکنالوجی جیسے دیکھیں ہر چیز کا حل ہوتا ہے ٹکنالوجی کے پاس آج اس وقت کچھ ایسے برینڈز ہیں جس میں ہم نے بھی وہ چیز ڈیویلپ کر رہی ہے ایک IPS پینل ہوتا ہے یہی چیز ہوتی ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص فورس سے اگر آپ کچھ سالوں پہلے پرابلمز بہت زیادہ پینل ٹوٹ جاتے تھے اور اگر کوئی کرکٹ میچ ہار گیا پاکستان وہ تو بہت بہت جنونی ہمارے یہاں پر شایدین تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی غصے میں اگر کوئی چیز اس کو مارتا بھی ہے تو اس کو بریکیج کی چانسز ٹویی سے لوگ توڑ دیا کرتے تھے جنون میں آکے ویلیڈی توڑے تو پھر مزا ہے اگر آپ ہمارا کنے بڑی کرسکے اس کی طرح اس کے لئے اس کے لئے کیا آپ سے جائز کریں گے اگر ابھی آشکل کے زمانے کی اکرڈنگ ہم چلے تو گھر میں کسی رہا کی سکرین ہونی چاہیئے کتنی بڑی سکرین ہونی چاہیئے روم کتنا بڑا ہونی چاہیئے اس کے لئے تیو لاؤنج کے لئے کیا آپ سے جائز کریں گے تیو لاؤنج کے لئے گھے تو بہت زیادہ بڑی سکرین بھی وزیبیلٹی افیکٹ کرتی ہے لیکن that totally depends on the size of your lounge اگر ایک بڑا گھر ہے اس کا بڑا لاؤنج ہے definitely اگر آپ کو وایا distance زیادہ مل رہا ہے from the sitting تو آپ ایک بڑی سکرین لگا سکتے ہیں اگر distance زیادہ نہیں ہے اور distance تھوڑا ہے تو that will be better کہ آپ ایک چھوٹی سکرین کی طرف جائیں اور sound system اچھا لگا لیں اس کے ساتھ اور smart system جو ہے وہ operate کر آ لیں ٹھیک ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ فلور سٹنگ کا زیادہ trend ہے یا پھر صوفہ اچھے سے ہونے شاہیے کوئی آپ فلور کشنز رکھ لیں آپ کیا آپ سے جیسے کرتی ہے فلور کشنز تو they are always in trend ٹھیک ہے جس گھر میں بچے ہوتے ہیں خاص طور پر آپ بڑے کشنز رکھ لیں throw رکھ لیں carpet یا rug ایڈ کر لیں صوفہ تو ڈیفرینٹلی ایک ضرورت ہوتی ہوتی ہے لیکن انٹیریر کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ہم ایسے ایلیمنٹس ایڈ کرتے ہیں جس طرح لو ہائٹ سٹنگ ہوتی ہے لو ہائٹ سٹنگ اندر آپ لکڑی کے بنچے یا اس میں جا سکتے ہیں ادر وائز آپ خالی صوفہ مٹیریل میں خالی کپڑے میں آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں دوسرا جو ہوتا ہے جو جیسے آپ نے کشنز کی بات کی کشنز آلویز لوگ گوڈ وہ دیکھنے میں بہت اچھا ہے بیڈروم میں بھی گئی نا کیسی کون اور یہ جس گھر میں بچے ہوتے ہیں چھوٹے جیسے میرے اپنے بچے ہیں جس گھر میں بچے ہوں ماہوں کی ہماری کوشش ہوتی ہے میری اپنی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ دارک کلرز کو وہ کونکہ بچے ہوتے ہیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں لائٹ کلرز ہوتے ہیں جلدی ہوتا ہے کہ وہ ان کو تچھ کریں تو کیا دارک کلرز کی طرف آنہ شاہی یہ اگر جیسے ونٹرز ہے تو اس میں کون کون سی کلرز آپ سجیست کرتے ہیں؟ دیکھیں گھروں میں آپ سیزنل کلرز پر نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کتنی دفعہ سیزن چینج ہوگا تو آپ کلر چینج تو نہیں کر سکتے متبکہ شاید ایک دو سال بعد آپ پوشش کروائیں گے لیکن رگلرلی ویڈ سیزن آپ نہیں جا سکتے. اس میں موسیل ہوتا ہے کہ جو کلرز انترین چل رہے ہوں کیونکہ دیکھیں جس طرح فیشن ہوتا ہے اسی طرح انٹریئرز کے بھی ترینڈ ہوتے ہیں آج کل جیسے نیوٹرل شیڈز آر مور انترین گریز بیجیز براؤنس دیار مور انترین اس کے ساتھ تھوڑا سا تچ اگر آپ گولڈ کا ایڈ کر لیں یا بلاک کا ایڈ کر لیں تو اگر ہم بہت زیادہ کلر فول میں جائیں گے تو ہم تھوڑا سا وہ پرانے سٹائل میں چلے جائیں گے and that will not look very good ہوں تو جو انٹریئرز ہوتے ہیں آپ ان کو فیشن کی طرح treat کر سکتے ہیں ہوں so when whenever the trend changes you change the colors equilibrium ھی آپ رکھ سکتے ہیں نا inimers میں آپ سجیست کرتے ہیں equilibrium ھونا چاہیے آپ ڈرائنگ روم میں حوالا چاہیے ہیں کیونکہ مجھے مجھے پالمے کا بڑا شوق ہے میں آپ کو بتاتے ہوں موسیلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو تو شوق ہے ہیں جن کو شوق ہے وہ تو at least رکھ سکتے ہیں جانور یا کوئی بھی پٹ رکھنا ایک شوق کی بات ہوتی ہے اگر اس کے اندر ہوتا ہے اور بڑا اچھا بھی لگتا ہے خوبصورت بھی لگتی ہیں مجھلیاں بلکل لیکن مینٹیننس ایتا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو مینٹیننس ایتا ہے